یہ بات سے نشین کر لیں کہ ہماری نسبت یہ تقریریں کرنا اور جوش و خروش سے لوگوں کو ایسا بہکانا میں کسی کی باتوں کا نہ کوئی جواب دینے لگاؤ نہ میں نے پوری زندگی میں دیا ہے نہ میرا منصب ہے نہ میرا مزاج ہے لیکن میں نے بہت سی باتیں کموں بے اچساری باتیں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے کسی نے اون کر کے سنوا دیئے میں نے سن سب کچھ لیا ہے کہ کون کون کیا کہتا فردہ ہے لاہور گجرات سے لے کے کراچی تک سارا سن لیا میں نے میں آپ کو آگے چل کے بیان کروں گا کہ جو آپ بھی سنیے اور ضرور سنیے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سب کی تقریریں وغیرہ انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں کلپ اور جب یہ گفتگو آپ سن لیں پھر آپ امانداری سے ان کو دوبارہ سن کے آپ خود فیصلہ کریں کہاں فٹ کرتے ہیں ان کی گفتگو کو اور ان کے فتاوہ کو اور ان کی باتوں کو کس جگہ فٹ کرتے ہیں آپ کو حقیقت عظر بن الشمس ہو جائے گی یہ بات میں ابتدان تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں ہمارے احباب ہم سے محبت کرنے والے من حضر قرآن علماء کون سب سے منسلک کئی اساتذہ کئی طلبہ جن کو آج سے پچیس چھبیس سال پہلے کی بعض تاریخی واقعات کا جو پاکستان میں ہوئے ان کا بہت زیادہ ادراک بہت زیادہ یاداشت نہیں ہے جو بہت جوان ہے یعنی اگر پچیس چھبیس سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو کہی ایسے ہیں عمر سیدہ لوگوں کو علم ہے ہماری نسبت یہ الزام گستاخی رسول کا یا گستاخان رسول کی حمایت کرنے کا یہ لگانا میرا خیال ہے اس صدی کا اس سے بڑا جوٹ اور تحمت اور بہتان اور قذب کوئی نہیں ہوگا جن لوگوں کی اور جس شخص کی پوری زندگی اس قرعہ عرضی پر عشق رسول کے فروغ میں بیٹی ہے پوری زندگی عظمت رسول کے کے ازدست دیتے گزری ہے اور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف علمی جہاد کرنے میں بیٹی ہے اور جس نے انہیں شکست دے کر بلکل ڈیفنس پہ دفاع کی حالت میں لاغے کڑا کر دیا شرک سے غرب تک اور عرب سے عجم تک اور آج بھی ہر روز جس کے خطاب کو آپ گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز عشق رسول اور عدد رسول اور عظمت رسول اور حرمت رسول کے درس سنتے ہیں اور آقا سے توصل کے اور آقا سے شفاعت کے اور آقا سے محبت کے اور آقا کے ساتھ نسبت کے اور آقا کے غلاموں سے نسبت حضور کے جوروں کے نسبت مدینہ تیبہ کے گلی کوچوں کی خواب کے نسبت یعنی یہ چیزیں بتا بتا کے قرآن اور سننہ سے لوگوں کے عقیدے کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جو لوگ سر اٹھا نہیں سکتے تھے اب الحمدللہ فخر سے چلتے ہیں اور جن لوگوں نے اس عمارے عقیدہ عشق رسول کو جہالت کے ساتھ تعبیر کر کے بزا نے خود اپنے طور پر گویا موت کے گاٹ اتار دیا تھا یوں سمجھتے تھے اور اب روتے ہیں کہ عقیدہ زندہ ہو گیا ان میں سے کسی کے پاس بدلہ دلائل سے رد کرنے کی جورت نہیں رہی جس شخص کی پوری زندگی اس عمل میں گزری اور گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی اور جس نے ہر موقع پر حرمت رسول اور عظمت رسول کے تحفظ کے لیے جب ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکا شکست کھا گئے تو پھر اسی کو کہا ہے اور اسی نے میدان میں آکے آقا علیہ السلام کی خدمت سگانہ کی ہے حضور کی بارگاہ کے ایک ادنا کتے کے طور پر اپنے آقا اور مالک کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے لڑایا ہوئے ان کے اوپر ایسی زبان تراز کرنا اور اس تحریک منحج القرآن کے لیے کہنا جس نے گرگر اس کے رسول کے چراغ روشن کی ہیں اور عظمت رسول کے درس اور جنڈے بلند کی ہیں جن کا جینا مرنا صبح و شام کا درس یہ ہے اور ایسا کہنے والوں کا اللہ بہتر جانے کی نسبت کچھ نہیں کہتا گناہ ہے کہنا خدا بہتر جانے کہ کبھی یہ لوگ دعوے کرنے والے اس وقت اور فتوے ہم پہ لگانے والے ان کی کبھی آنکھ ذکر رسول میں پتنی بھیگی بھی ہے یا نہیں پوری زندگی اپنی آنکھیں بھی کبھی حضور کے عشق میں بھیگی ہیں یا نہیں یہ حجر و فیراتی رسول میں کبھی بھیگی بھی ہیں یا نہیں کہ ان کے دل میں بھی کبھی لرزہ حضور کے عشق و محبت کا ترپ کبھی آنسو برسے ہیں یا نہیں ان کی اپنی نجی زندگی میں مظاہر کے آئیش کے رسول کے اور عدب رسول کے اور محبت رسول کے اور سنت رسول کے اور تقوی کے اور دینداری کے کیا مظاہر ہیں ان کی زندی نیچی زندگی میں اللہ پردہ ہی رکھے ہر ایک کے اوپر تو اچھا ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا مگر خدا خوفی کی بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کچھ حیاء ہونا چاہیے کچھ لحاظ ہونا چاہیے بات کرنے میں تو میں اس لیے تعدیف نعمت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تافوز حرمت رسالت کا ناموس رسالت کا 295c یہ جو قانون بنا اس ملک میں میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا یہ قانون یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں جتنے لوگ اس وقت پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کبھی دقل تھا ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تافوز ناموس رسالت کے قانون میں یہ انیس سو پچاسی میں وفاقی شریعہ دالت میں بیس چلی تھی اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوتا تھا انیس سو پچاسی میں اور اٹھارہ گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اس سبجیکٹ پر اٹھارہ گھنٹے میں نے دلائل دیئے تھے لاہور کی فضائیں گواہ ہیں اور لاہور کی ہائی کوٹ کی جو درو دیوار ہیں وہ گواہ ہیں حضرت پیر زیاء علمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے گواہ تھے جو ججتے وفاقی شریعہ دالت میں وہ حیات نہیں رہ گئے آپ کو گواہ ہی دیتے اور مفتی محترم حضرت مفتی شجاعت علی صاحب قادری وہ اسی وفاقی شریعہ دالت میں ججتے بیٹھے ہوئے تھے وہ زندہ ہوتے تو گواہ ہی دیتے آپ کو مگر سرکڑوں علماء اور ہزارہ لوگ پورے لاہور ہائی کورڈ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لون میں گواہ ہے دنیا گواہ ہے اٹھارہ گھنٹے دلائل ہوئے میرے دو دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آ گیا اور میرا خطاب تھا روانگی تھی حیدرباد دکن کے لئے انڈیا فلائٹ جانی تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب نہیں جا سکت اگل میں نہیں آوں گا تو آج دو دن کے دلائل ختم کر لیں میرے عدالت نے ریکویسٹ کی کہ رک جائیں میں نے کہا نہیں میری فلائٹ ہے ہفتے میں ہر جاتی ہے شاید یہ دو تو میرا خطاب ہے ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا تو ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے تو ساروں نے ایک بلی جواہ فیصلہ کیا اور چھٹی کے دن شریع عدالت کھولی وفا کی عدالت چھٹی کے دن کھولی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا انہوں نے اناؤنس کیا اور وہ سب علمات انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر اور نہ ملنے کی توقع ہے جو دلائل جس طرح کی تصریحات تشریحات فقہی قانونی تنقیحات ترجیحات جو جو چیزیں ہم چاہتے ہیں تخریجات وہ کسی سے نہ ملی ہے نہ ملے گی ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے میرا نام لیا لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی عدالت پھر بیٹھے گی اور میری خاطر عدالت کھلی اور تیسرے دن دلائل مکمل کی یہ اٹھارہ گھنٹے مکمل ہوئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا ہمارے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کی وجہ سے کچھ نامور علماء اور مفتیانے کا رانگ نامور وہ کتابیں لے کر درخواست لے کر وفاقی شریع عدالت میں پہنچ گئے تھے وہ افیشلی بلائے نہیں گئے تھے انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے ہمیں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں بار بار درخواست دی تو ان کی درخواست پر عدالت نے کہا اب کچھ بعض علماء درخواست دے رہے ہیں کہ کچھ موقع دیا جائے تو چلو ان کو بھی دلائل ختم ہونے کے بعد موقع دیا جائے تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا اور انہیں غرمت رسول بھول گئی عشق رسول بھول گیا عدب رسول بھول گیا ناموس رسالت بھول گئی صرف ہماری ذاتی مخالفت اناد اور عضاوت کی وجہ سے انہوں نے آکے میرے مخالفت میں دلائل دی اس وقت یہ سارے لوگ کہاں سے جو آج سٹیجوں پر چڑھ کے تو گستاخ رسول کا ہم ہی بناتے ہیں اور گستاخ خان کا ساتھی بناتے ہیں ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیئے تھے زبانیں کیوں چھپ رہی ہیں اس کا حضرت ہے کہ ایجنڈا ہے کچھ پرابلم ہے آپ اس کو سمجھا کریں انہوں نے بھریدالت میں مخالفت میں دلائل دیئے اب آپ پوچھیں کہ وہ کیا تھے میں سٹینس یہ لیا تھا اور یہی قانون بنوایا میرا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو گستاخی رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے نمبر ایک اس میں کوئی استثناء نہیں آگے چل کر بتاؤں گا مجھے علم ہے کہ اس مسئلے پر اختلاف ہے میں آگے آپ سمجھاؤں گا آج آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں یہ موقف مالکیہ کا اور ہنابلہ کا ہے اور شوافے بھی ان کے ساتھ ہیں احناف کا موقف یہ نہیں ہے احناف میں اس موضوع پر اختلاف پایا جاتا ہے آگے چل کر بتاؤں گا میں آپ ہمارے ہنفی فوقہا اور امام آزم اور ہمارے ہنفی فقہ کے وہ مستاخی رسول سے جو مرتد ہو جائے اس کو مستاخی رسول کو مرتد کے زمرے میں ڈالتے ہیں اس میں کافر کو زمی کو یعودی سائی کو مستثناء قرار دیتے ہیں کہ اس کی سزا قتل نہیں ہوگی تازیح ہوگی یہ باتیں ہم آگے بتاؤں گا چل کر میں جانتے ہوئے اس موقف کو مگر اس میں متاخرین نے دوسرا قول بھی لیا ہے متقدمین آئیمہ احناف کا اکثریتی قول وہ ہے جو میں نے بتا دیا متاخرین احناف نے دوسرا بھی لیا ہے کہ بلا استثناء قتل ہوگا دوسری بات میں نے یہ موقف لی تھی کہ اسے جو ہر مرتد کے لیے توبہ کی اجازت ہے استطابت ہوگی مگر گستاخی رسول سے توبہ کا نہیں پوچھا جائے گا اس کو سرے اسٹیٹ ابھی قتل کر دیا جائے گا اگر آپ نے توبہ کا راستہ اس کے لیے کھولا چھوڑا تو یہ تو گستاخی کے راستے کھل جائیں گے ہر شخص جو گستاخی کرے گا اگر دن توبہ کر لے گا گستاخی کرے گا توبہ کر لے گا یا دس ہزار لوگ گستاخ نکل آئیں گے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی نے کی اس کو پتا ہے کہ توبہ سے قانون میں درجہ توبہ کر لے تو سزا معاف اس کی سزا معاف ہو جائے گی اور آکر علیہ السلام کی شان اگرس میں زبان درازی کے راستے کھلیں گے میں اس وجہ سے دوسرا موقف یہ لہرات عدم قبول توبہ کہ گستاخی رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی اب مجھے یہ بھی علم تھا کہ اس پر بھی اختلاف ہے یہ موقف مالکیہ کا ہے ہنابلہ کا ہے اور شوافے میں سے آدھا آئیمہ کا موقف یہ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے اور مالکیہ اور ہنابلہ کا ہے جبکہ احناف کا امام آزم کا اور صاحبین کا اور آناف کا قول ہے کہ اگر گستاخی رسول بھی ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے توبہ کر لے تو سزا معاف ہے توبہ قبول ہوگی یہ احناف کا موقف اب متاخرین احناف پھر بہت سے آئے ہیں ادم قبول توبہ کی طرف یعنی امام مالک کے اور امام آنابلہ کے موقف کی طرف آئے ہیں تو متاخرین احناف کے اقوال بھی کتب افقہ میں موجود ہیں تو میں صرف ادم قبول توبہ کے قول کو لے رہا تھا اور اوپر جو متقدمین کی اکثریت نے جمہور نے قبول توبہ کا قول کیا ہے احناف کے اندر اس کو میں چھوڑ رہا تھا اور میں مالکیہ کا ہنابلہ کا شاہ و شوافے کا اور متاخرین احناف کا اس قول کو لے رہا تھا کہ تاکہ گستاخ رسول کو توبہ کا موقع نہ ملے کے راستہ نہ کھلے وہ قتل کر دیا جائے گا اور اگر بل فر توبہ کا قول لینا بھی ہے ہم آگے ارز کرتا ہوں تیسرا ایک اختلاف تھا میں نے کہا تھا اس میں نہ کسی مرد کا ہوگا ایک استثناء نہ عورت کا جیسے واقعات ہوتے ہیں کبھی گستاخی کسی مرد سے ہوگئی کبھی عورت سے ہوگئی تو مالکیہ ہنابلہ شوافے تیروں مذاہب میں استثناء نہیں ہے مرد و یا عورت سب کے لیے سزا قتل ہیں امام آزم نے اور آناف نے پھر عورت کو مستثناء کیا ہے اگر عورت مرتقب ہوگی مرتدہ ہو جائے گی تو اس کی سزا قتل نہیں ہے لَا تُقْتَلُ الْمَرْعَةُ الْمُرْتُرْ مرتدہ عورت مرتد ہو جائے گی اگر چونکہ امام آزم اور فوقع آناف گستاخی رسول کو ارتداد میں لیتے ہیں یہ ماں گے سمجھاتا ہوں آپ کو بیعث کیا ہے اور باقی جو مذاہب ہیں وہ سزا قتل کو گستاخی کی سزا کو ردہ میں نہیں لیتے وہ سزا قتل کو حد میں لیتے آناف کہتے ہیں کہ یہ ردہ ہے ارتداد ہے تو ارتداداً قتل کیا جائے گا جیسے کہ مرتد کی سزا قتل ہے مگر جب مرتد بنا لیا تو مرتد کے لیے شرط ہے کہ پہلے اسے توبہ پیش کی جائے کچھ دن دیے جائیں اگر توبہ کا موقع دے توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا معاف کر دیا جائے گا نہ کرے تو پھر قتل کیا جائے گا اگر ارتداد میں لے لیں مرتد تو اس کے لیے توبہ کا موقع فرام کرنا لازم ہو جاتا ہے امام مالک احمد بن حنبل اور شوافے ان کا موقع ہے کہ سزا ردہ تن نہیں ہوگی ارتداداً نہیں ہوگی بلکہ حدن ہوگی سب رسول گستاخی رسول کی حد ہے تو اگر وہ توبہ بھی کر لے بھلا توبہ بھی کر لے تو توبہ کرنے سے بھی اس کے گناہ کی حد معاف نہیں ہوتی تو سزا قتل پھر بھی جاری ہوگی تو میں اس موقع کو لے رہا تھا میرے نظرین یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں تھا چونکہ مسئلہ عقیدہ کا بھی تھا تو میں نے امام مالک کو اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی کو اور متاخرین احناف ہر ایک مسئلے میں متاخرین احناف نے کہی ان سمام کے موقع کو ترجیح دیتے ہو اس کو اپنایا کہ حکمت یہ ہے کہ قانون اتنا سخت ہونا چاہیے اور تیسری بات جو میں نے اگلی عرض کی تو یہ استثناء تھا کہ عورت بھی قتل ہوگی جبکہ احناف کی اکثریت جمہور احناف کا یہ ہے کہ اگر عورت مرتقب ہو تو قتل نہیں کی جائے عورت مرتد ہو تو قتل نہیں ہوگی تازیر اور سزا قید ہوگی یہ دو تھے ایک قبول اور عدم قبول توبہ ایک مرتدہ قتل ہوگی یا نہیں ہوگی اور تیسرا میں ایک اور لے رہا تھا اس میں مسلم اور غیر مسلم کبھی امتیاز نہیں ہے میں نے دلائل دیئے تھے مسلمان گستاخی کرے تب بھی قتل غیر مسلم کرے تب بھی قتل سزا اس کی یہ اس پر بھی اختلاف متقدمین احناف یعنی مالکیہ ہنابلا شوافے وہ امتیاز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کافر اور مسلم سب کے لئے سزا قتل ہے احناف کے ہاں سن لیں اگر غیر مسلم کافر یا زنی یہود و نصارہ عیسائیوں میں سے کوئی مستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے متقدمین احناف اور جمہور کے مذہب میں غیر مسلم ہو اگر یہودی اور نصرانی ہو کوئی اور وہ مرتقبو تو اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کو عمر قید سزا دی جائے گی تبیر تازیر دی جائے گی دیگر عقوبت ہوگی سوائے قتل کے کفار اور زعہد کے لئے اور زمی کے لئے یہود و نصارہ کے لئے سزا قتل نہیں مانتے متقدمین احناف اب میں اس بیس کو آگے دمیان بعد میں لاؤں گا آپ کو اس پر مزید علمی گفتگو بعد میں کروں گا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں تو میں نے متقدمین یا جمہور احناف کے موقف کو لینے کی بجائے مالکیہ ہنابلہ اور شوافے کے موقف اور متاخرین احناف بھی چکے ادھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا غیر مسلموں کو بھی قتل کیا تو یہ قول بھی ہیں مگر متاخرین کے ہیں تو میں نے ان کو ان باقی مذاہب کی عیمہ کے ساتھ ملا کے تو میں نے تینوں مسائل پر یہ موقف لیا تاکہ غیر مسلموں کے لیے بھی راستہ نہ کھلے ان کی سزا بھی اسی طرح قتل ہو جیسے مسلمان کے لیے تو وہ میں نے جو بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے اناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون جو میں بہت سکے بند قانون چاہتا تھا اس کی محالفت میں پیش ہوئے اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے طاہر القادری صاحب نے دیکھو یہ امام آزم کا مذہب ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے یہ امام آناد کا مذہب ہے اگر گستاخ گستاخی کرے اگر رسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جگہ قتل نہیں ہوگی جبکہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی انہوں نے غلط کہا یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کی ہے جو میرے سامنے تھے کسی سے مخفی نہیں ہے مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا تھا انہوں نے اقوال لا کے دکھائے عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی قبول گستاخی دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عورت و مرد سب قتلوں گے کہنے لگے یہ جاہل ہے اس نے پڑا نہیں ہے کتابوں میں اس نے کتابیں پیش کر دی لاتے کے لکھا ہوئے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ قبول گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی یہ حوالے پیش کر دی میں ان کے موں کو تک رہا تھا اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے ناموس رسول کے لیے تاکہ قبول گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں مسلم و کافر عورت اور مرد اور توبہ کرنے والا اور غیر طائب سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی تیرے جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخی رسول ہے میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدمِ کمولِ توبہ کا کال کیا تھا وفاقی شریعہ دالت میں اور متاخرین آناف کے میں نے کال پیش کر دیئے تھے جان بوجھ کے اور مالکی اور ہنابل اور شوافے کے اور میں چاہتا تھا کہ عورت کو سارے کریں یا مرد ملا استثناء قتل ہو مجھے پتا تھا کہ آناف کے اہمہ متقدمین نے عورت کو مستثناء کیا ہے سزا قتل سے وہ عبارت میں نے پڑھی ہوئی تھی مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا چونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے جہاں اگر امامِ آزم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں امام مالک امام شاہفے امام احمد بن حنبل کا اور متاخرین آناف کا ہے سو میں نے وہ قول لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا اور تیسرا یہ میں پڑا ہوا تھا کہ کافر اور زنمی یہودی اور اسرائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا اہناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے آگے میں دلائد دوں گا آپ کو لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول لیا میں نے استثناء کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی عیسائی غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہوگی ان کے لیے تازیر ہوگی اگر یہ راستہ کھول گیا تو پھر ان کے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے اور جو زبان کھولے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو اسے کتے کی طرح سزا بود دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے مگر مولوی صاحبان نے مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر حوالے دیئے کہ تاروال قادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہاں برملا پور جہان کے سامنے کہا کہ مستاخی رسول قابل معافی جرم ہے یہ امام آزم اور عیمہ آناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے انہیں اسکات قتل بھی ہوگا یہ توبہ قبول مرتد ہے انہوں نے کہا چکے عیمہ آناف کے ہاں مستاخی رسول ردہ ہے ارتداد ہے اور ہر مرتد اگر توبہ کر لے موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے شاہ اس کا قتل معاف ہوگا یہ دلائل لا کے دیئے کتابیں دکھائیں اور یہ دلائل دیئے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت قتل بھی عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر انہوں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے یہ احناف کی کتابوں کے میں ہے موقع ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیئے کہ نہیں امام آزم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے اس کی تحضیر سزا قید ہوگی اور اب وہ توبہ کر لے اسلام قبول کر لے دجھ معاف ہو جائے اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ خطوے لگانے والے کہاں سے سارے جان کو پتا ہے اور جب عدالت ختم ہو گی تھی وفاقی شریع عدالت تو وہ جو جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو حضرت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت قبلہ پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی وہ باہر نکلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندوں پر ہاتھ رکھا کہاں مولی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عدعوت و دشمنی اپنی جگہ رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی عدعوت قادری صاحب سے تھی تمہیں رسول پاک سے تو نہیں تھی وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموز کے تحفظ کا قانون بنا رہے تھے اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے سارے راستے بند کر کے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عمارتے نہیں پڑی تھی آناب کی مگر وہ سخت موقع لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے اور آپ کے ظلم کی عدعوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آ کے بولیں آپ وہ راستے کھلوائیں قابل معافی بنوانے کے لیے اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوائیا کچھ آیا کرتے یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا مگر کون شرم لیتا ہے مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگا ہے کہ گستاخی کی حمایت کیے تھوڑا سوجبوچ سے کام لیا کریں یہ ایجنڈے ہوتے پھر یہ ہوا میں پورا واقعہ آپ کو بتا انیس سو پچاسی میں جب اٹھارہ گھنڈے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل زیاؤلق کی حکومت تھی اور شورہ تھی تو انیس سو چھاسی ہو گیا اگسا تاسی چلتا رہا ہے انہوں نے یہ فائل تو کچھ لوگ جنرل زیاؤلق کو ملے جو ان کی شورہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے عدالت نے لکھ لیا فیصلہ میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط اور ان قریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ انہوں نے کہا چکے آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے آرڈر بیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بیجیا جائے انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظِ غرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں ٹو نائنٹی فائیب سی یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائے کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹیبیوشن نہیں ہے اور یہ تاریخ جانتی ہے جو آج سے جن کی عمر چھبیس سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں ان کو خبر آپ میں سے کئی بیٹھے ہوگے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی ذرا آپ کھڑا کریں زیادہ عمروالے سب لوگوں کو پتا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گبا ہے سوال یہ ہے کہ یہ قانون نامو سے رسالت کا بنوایا جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے ان کے اوپر اس طرح یہ زبانے کا نہیں ہمارا تو کچھ نہیں جاتا اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقاحت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مزاک اڑتا ہے یہ تو میں نے پہلی